اور آج یہ پیغام آپ لوگوں نے کل جہاں آپ کو بارہ ربیل اول کا جلوس نظر آئے پیر صاحب کو مولوی صاحب کو بولو مولوی صاحب اب نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے اپارا چوب پہنچو شاباش ابھی عملی طور پہ کام کرنے کا وقت آ چکا ہے اور آپ لوگوں نے ہر صورت میں صبح مولوی سے بولنا ہے کہ مسجد میں اعلان کرو سارے آپارا چوب پہنچیں مولوی اعلان نہیں کرتا تو اسے بولو ٹھیک ہے میں خود جا کے اعلان کروں گا بات بہت سپل سی ہے جب میں نے ایک طرف دیکھتا ہوں کہ ڈیویٹ میکرون کہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ جو فرانس کا صدر ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ خاکش آیا کر رہا ہے دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ سرکاری پروٹوکال میں ایک گستاخا کو آسی عملونہ جو پاکستان سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو گرفتار کر کے باہر فرار کیا گیا سرکاری پروٹوکال میں اس کا فرانس میں استقبال کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو اس سے یہی مراد ہے کہ آسیہ کو بھیجنے والا چاہے کسی بھی محکمہ کا لانت کا حق دار ہے وہ وہ حکومت میں ہو وہ اپوزیشن میں ہو وہ محکمہ میں ہو ادارے میں ہو وہ دنیا کا سب سے بڑا لانتی ہے اور دوسری بات اس کی گوائیاں دینے والے کے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی قوم کو کب تک بے وکوف بناوگے قوم کو کب تک چک کی بٹی کے پیچھے لگا کے رکھوگے اور کب تک مزمت کروگے تمہارے باپ کو کوئی گالی دے اگرے دن وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے رسول اللہ کو گالی دینے والے کے آج تک سفیر کو ایک ہفتہ ہو چکے کہ کم نے ملک بدر کیوں نہیں کیا میں آج آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور رہنہ عزیشان صاحب کل ڈیڑھ بجے آپ آرہ چوک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں بارہ ربیل اول کے مبارک دن کو ہم لوگ جہاں دروش شریف پڑھ کے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفہ پیش کرتے ہیں اس بار انشاءاللہ تعالیٰ ایک گستاخ ملک کے سفیر کو ملک سے لات مار باہر بھیجوا کے انشاءاللہ آجا کی بارگاہ میں توفہ پیش کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ابھی یہ بھی ہم لوگوں کو بڑا سٹیٹ فوروڈ ہونا ہوگا آج سے مشرف اور آفٹر مشرف کی پولیسیز یہی چلتی رہیں جو جہاد کی بات کریں محلوی صاحب غائب ہو گیا اب ذرا دلیری سے نعرے لگانا ہم نے شروع ہو جانے اور کل تو پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ کہ سبیلونا سبیلونا دوستانِ زیوکار کفر کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے مجھے بتانا وہاں میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے ہماری یہ اسلامیک ملٹری ایلائنس یہ درجنوں ملکوں کا یہ ملٹری ایلائنس جو ڈانلڈ چرمپ کے آگے رکس کرتا ہے تلوارہ سمیت بنما کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تم خاموش رہے فلسطین کی لینڈ کو اکوپائید اکوپائید اسرائی اکوپائید پورسز انشاءاللہ 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 تو تم خاموش رہے اراق میں بمباری ہوئی تم خاموش رہے اگوانستان میں بمباری ہوئی تم خاموش رہے اب رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے تب بھی تمہارے جہاز حرکت میں نہیں آرہے ہر سال کے بعد لکھی ایرانی سرکس دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا تو یوں جا رہا ہے کشمیر کیوں نہیں جا رہا فلسطین کیوں نہیں جا رہا فرانس کے گستاقوں کے خلاف کیوں نہیں جا رہا اس امت کو اب متحد ہونا پڑے گا اگر تمہارے یہ ملٹری الائز منظم نہیں ہوتے گستاقوں کے خلاف پھر اس امت کے عام آدمی کو سوچنا پڑے گا ایک مشترکہ ملٹری الائز جو گستاقوں کا اپنے ہاتھوں سے صدی باپ کرے گا انشاءاللہ اس کا صدی باپ ہم لوگوں نے خود کرنا پڑے گا ابھی اور وہ ماں اب بھی ہیں جو غازی علم و دین شہید جیسے بچوں کو جلم دیتی ہیں زیادہ دور کی ضرورت نہیں ہے سات والے محلے میں ممتاز قادری کا گھر ہے ہمیں آ کے کہا جاتے ہیں ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم مکروز ہیں ہم ملکتے ہیں اور غریب ہونا ہے سمتنگ ایلس وہ پشتوں کی مثال ہے غریب کو پیدا شوے کو بغیرہ تو چاکڑے اور غریب اور بغیرہ تمہیں فرق ہوتا ہے دنیا کو تم کیا بتانا چاہتے ہو وہ ریمن ڈیویس لکھتا ہے جسے باعثت طور پر تم لوگوں نے بری کیا کہ پاکستانی تو پانچ دس ڈالر کے پیچھے اپنی ماں بیچنے کو تیار ہے کیا امیش دے رہے ہو دنیا کو ایک عام مقتدی اٹھ کے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب علی نیا کرتا کہاں سے آیا تو آپ نہیں کہتے کہ اتاکیا تم نہیں چاہتے میں اتنے لاکھ مربع امیل کا حق ہے میں وقت ہوں آپ پیار سے جواب دیتے ہیں تو ریاست مدینہ کے مقتدیوں پوچھونا امیر المومنین سے کہ تمہیں آئے وے دو سال ہو چکے قوم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی کہ تمہارے پاس حق نہیں ہے یہ بات تم نے کہا کب تک بے غیرت بن کے خاموش رہو گے کب تک اس ڈر سے بیٹھے رہو گے کالی ویگو آئے گی اٹھا کے لے جائے گی جب سے ہم نے فرانس سے بیسی جانے کا اعلان کیا جو کہ ہم یہ بارہ ربیل اول کو جا رہے ہیں انشاءاللہ جب سے اعلان کیا ہمیں کالیں آ رہی ہیں بار بار اور کہتے ہیں آپ وہاں ریڈ زون میں داخل ہوں گے آپ ریاست کی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا کہ فرانس نے رسول اللہ کی گستاخی کر کے پوری امت کی ریڈ کو چیلنج کیا تم سفیر کو واپس دفع کرو ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے گستانی زیبکار یہ معاملہ جب پی ڈی ایم جلسے کر سکتی ہے اعلان کروں گا انشاءاللہ میں خود جا کے اعلان کروں گا کہ چلو چلو آپ آرہ چوک چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین اسلام وطن عزیز پاکستان کا ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ آباد باجوہ صاحب آپ کشمیر کے لئے عملی طور پر کام کریں ہم لوگ سپائیوں کی پردی پہن کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ